موسیقی سوال یہ ہے کہ فرض نماز مسجد میں امام صاحب پڑھا رہے تھے اور قائدہ آخرہ میں ہو تو مقتدی کو اب نماز میں کیسے داخل ہونا چاہیے اللہ اکبر کہہ کر ڈائریکٹ بیٹھ جائے یا پھر پہلے کھڑا ہو کر ہاتھ باندھ کر اس کو بیٹھنا چاہیے اور یہ سوال ہے ریاض بھائی یوپی سندلہ سے اصل میں اگر امام صاحب جو ہے وہ قائدہ آخرہ کے اندر بیٹھے ہوں تو پیچھے سے مقتدی جو آئے گا اس کو چاہیے کہ اللہ اکبر کہہ کر پہلے کھڑا رہے اور کم از کم ایک بار سبحان اللہ کہنے کی وقفے تک وہ کھڑا رہے اور اس کے بعد جو ہے وہ دوسری اللہ اکبر کہہ کر جو ہے وہ بیٹھ جائے اور اس میں ہاتھ باندنے کی ضرورت بھی نہیں ہے لیکن اگر ڈائریکٹ پیٹھ گیا یعنی اللہ اکبر کہہ کر وہ ڈائریکٹ بیٹھ ہی گیا تو یہ طریقہ بھی بالکل درست نہیں ہے طریقہ اس میں وہی ہے بعض لوگی سیدھر رکوم میں بھی کرتے ہیں کہ اللہ اکبر کہتے ہیں رکوم میں چلے جاتے ہیں تو قیام جو ہے نماز میں قیام اگر فرض ہے تو اس کے اندر کم سے کم ایک بار سبحان اللہ کی مقدار جو ہے نا بندے کو وہ رکنا ہی پڑے گا یعنی اس میں کرنا یہ چاہیے کہ اللہ اکبر کہہ کر ہاتھوں کو لٹکا دے اور ایک بار دل میں سبحان اللہ جتنی در میں کہا جاتا اتنے انداز سے کھڑا رہے ہیں پھر اکلی اللہ اکبر کہہ کر بیٹھ جائے تو اس طرح سے جو ہے وہ نماز میں قادہ آخرے کے اندر داخل ہوگا پھر اسی طرح رکو میں بھی داخل ہونے کا طریقہ یہ ہی ہے کہ اگر امام صاحب رکو میں ہوں تو اللہ اکبر کہہ کر ہاتھوں کو لٹکا دے اگلی اللہ اکبر کہہ کر جو ہے وہ رکو کے اندر جائے تو قادہ آخرے کے اندر بھی یہی کرنا چاہیے ڈائریکٹ اللہ اکبر کہہ کر بیٹھ جائے بندہ یہ طریقہ صحیح نہیں ہے پھر اکبر پھر اکبر پھر اکبر بنایا